اسلام علیکم دوستو اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی ایک چینل میں امیدہ صاحب خیریت سے ہوں گی تو چلتے ہیں آج کے اہم نیوز کی جانب سب سے پہلے ایک ایسی نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جس کے اندر تھری نیوز ہیں وہ دٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کونٹ کونٹ سی نیوز افرکٹ کریں گی ہمیں انٹریکٹری اور انٹریکٹری اس پر دٹیل کے ساتھ بات کریں گے اس کے بعد انگلنڈ میں امیگرنس کے لیے ایک بری خبر ہے اس پر بات کروں گا اس کے بعد ڈرائیور لائسنسر ریلیٹڈ ایک نئی خبر ہے اس سے آپ کو اگاہ کروں گا پترنی داد اور مترنی داد اس کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو پروائیڈ کروں گا کیونکہ کافی دوستوں کے اس کے بارے میں صحیح نالج نہیں ہے اور وہ وقتن وقتن وہ کومنٹ کرتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں سپین کی جو ایک اہم نیوز ہے جس کے اندر تھری نئے قوانین جو ہیں وہ لانچ ہونے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں اس پر بات کریں گے دوستو اس کی ڈیٹیل کی طرف جانس پہلے آپ کو بتاتا چلوں اس نیوز کا لنک انگلنڈ والی نیوز کا لنک اور ڈرائیور لائسنسر ریلیٹر جو نیوز ہے اس کا لنک تھری لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ ان کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے سب سے اوپر آپ کو دو چینل کے لنک ملیں گے ایک آپ کے قویشن جو آنسر ہیں وہ میں دے رہا ہوں اس چینل پہ اور دوسرا جو چینل ہے وہ آئی ٹی ٹیک سے ریلیٹر ہے اس کو بھی لازمی جا کے آپ سبسکرائب کریں اور وہاں پہ بھی کافی ویڈیوز ہیں آپ وہاں پہ بات کر سکتے ہیں تو دوستو اسپین میں تھری قوانین کون سے ہیں اس سے پہلے آپ کو ایک اور اچھی خبر یہ دیتا چلوں کہ پیسوئے اور سمر جو کہ مختلف چھوٹی جماعتوں کا مرکب بنا ہے اور ایک پارٹی بنی ہے جس کو سمر کہا گیا ہے اور یہ جو ہے یہ اتحادی تھی پہلے بھی لاسٹ جب دور حکومت تھی اس وقت ہی پیسوئے کی اتحادی تھی اور اب بھی وہ اتحادی ہے اس میں پودے موسو اور باقی پارٹیز نے مل کے یہ اتحاد بنایا ہے یہ جو پارٹیز ہیں اور پیسوئے نے ایک اہم جو ہے وہ کانفرنس کی اور اہم ایک ڈیویلیمنٹ کی دونوں نے مل کے کوالیشن ایک تو بنانے کا جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا ہے اشارہ دیا ہے کہ وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں دوسری طرف قتلان جو لوگ ہیں جو پارٹیز ہیں جن کے ووٹ بینک سے آگے یہ کامیاب ہو سکتے ہیں ان کو بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی ان کو سپورٹ کریں اور آنے والے وقت میں وہ بھی حکومت کا حصہ بنیں اور بہت زیادہ امید ہے کہ قتلان اس کے بارے میں سوچ و بچار تو کر رہے ہیں سٹیپ فارورڈ کریں گے اور پیسوئی کی حکومت بنیں گی انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اس ایگریمنٹ اور اس تقریب کے دورانی تھری اہم جو ہیں وہ قوانین لانے کا فیصلہ کیا ہے ایک قانون تو انہوں نے انانونس کر دیا ہے وہ یہ کر دیا کہ آنے والے سال میں جنوری سے جو چالیس گھنٹے آپ نے پر وی کام کرنا ہوتا ہے جو آپ کا خورنادہ کمپلیٹہ ہے اس میں آپ سنتیس اشاریہ پچاس یعنی کہ ساڑھے سنتیس گھنٹے آپ کا وہ خورنادہ کر دیا جائے گا یعنی کہ آپ جو میریموم آر ہیں پر ویگ وہ کم کر دیا جائیں گے ساڑھے سنتیس گھنٹے بھی آپ کا کام کریں گے تو آپ کا خورنادہ کمپلیٹہ سمجھا جائے گا اس کے ساتھ ببیندہ کا وہ نیا جو ہے وہ قانون لے کے آ رہے ہیں جو ببیندہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ اہمیت کا حمل اختیرہ جو ہے وہ ہو چکا ہے بہت زیادہ اس پر کریٹیسزم بھی کی جا رہی ہے جو جن لوگ گھر جو ہیں وہ قبضے میں ہیں اکوپائیڈ ہیں وہ بھی کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں اس کے ساتھ باقی جو کافی اہم ڈوائلمنٹس ہیں وہ بھی آنے والے وقت میں الکلیر کے بارے میں آ سکتی ہیں اس میں کمپرہ بنتہ بھی آئے گا الکلیر بھی آئے گا اور باقی لوازمات جو اہم ہیں جو اس قانون کو بنانے کے لیے کیے جائیں گے اس کی بھی نانسمنٹ کی گئی ہے کہ وہ بھی آنے والے وقت میں عملی جامان کو پہنایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا اہم قانون ہے جو کہ پسوئے کی اور سمر حکومت نے آنے والے وقت میں ڈویلپ کرنی ہے وہ ہے منیوم سیلری انکریز کرنے کا منیوم سیلری جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ایک ہزار اسی یورو اس وقت منیوم سیلری اسپین کی اس کو بڑھا دیا جائے گا اس سیلری کو مزید انکریز کیا جائے گا کیونکہ انفلیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے ضروریت زندگی چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں جس کے وجہ سے منیوم سیلری لیول جو ہے وہ سپین کا بڑھنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے بھی آرڈر دیئے تھے کہ لازمی طور پر جو منیوم سیلری ریٹ ہے وہ سپین کا بڑھایا جائے یہاں پہ دوستو جو اہم ڈیولمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ آنے قریب ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سپین میں نئی جو حکومت ہے وہ پسوئے ونس اگین بنانے جا رہی ہے جو ایک بہت اچھا انڈیکیٹر ہے خاص اور پہ امیگرینٹس کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے کیونکہ ان کے اگینٹس جو پارٹیز ہیں جیسے کہ پیپے ہے واؤکس ہے باقی پلٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا رویہ رکھتی ہیں امیگرینٹس کے اگینسٹ اور ان کے کیا علانات ہیں تو ایسے وقت میں اگر پسوئی کی حکومت آتی ہے تو وہ بہت زیادہ فاورابلے ہوگی امیگرینٹس کے لیے غیر ملکیوں کے لیے ادروائز مزید گھیرہ تنگ ہو سکتا ہے امیگرینٹس کے لیے اور آنے والے وقت میں مزید سخت قوانین آئیں گے اگر پسوئی کی حکومت نہیں آتی تو اب دوستو بات کرتے ہیں انگلنڈ انگلنڈ نے امیگرینٹس کے لیے ایک بہت زیادہ بامشکل اور خطرناک قانون جو ہے وہ پاس کیا ہے جس کے مطابق اب جتنے بھی ایلیگر امیرینٹس یوکے میں آئیں گے ان کو ہوتلنگ نہیں دی جائے گی یعنی کہ ان کو ہوتلز میں نہیں ٹھرائے جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ امیرینٹس کی طرح جو بورٹس کے ذریعے جس میں ایلیگر امیرینٹس کے آمد جو ہے وہ یوکے میں کم سے کم ہو جائے اب اسی طرح کی کاروائی کرتے ہوئے یوکے کی حکومت نے یہ اننونس کیا ہے کہ یکم جنوری دوہزار چوبی سے جتنے بڑے بڑے ہوتلز ہیں جن کا اب یہ ایگریمنٹ ہے حکومت کے ساتھ ایلیگر امیرینٹس کو رکھنے کے لیے وہ ایگریمنٹ ختم کر دیا جائے گا پہلے محلے میں پچاس ہوتلز سے ایگریمنٹ ختم کیے جائیں گے اور یکم جنوری سے جو ایلیگر امیرینٹس ہیں ان کو نہیں رکھا جائے گا ہوتلز میں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہوتلز میں نہ رکھنے کی وجہ سے ہوملیس جو پرسن ہے یوکے میں ان کی تعداد مزید بڑے گی اور مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں گا مختلف جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی قوانی نہ لائے جائیں جو کہ آنے والے وقت میں ہوملیس کی وائیلیشن شو کریں لیکن حکومت کی طرف سے کوئی بھی ایسی سٹیپ نہیں اٹھائے جا رہے جس سے اس سے رکا جا سکے اب آنے والے وقت میں مزید اپ ڈیٹس آئیں گی لیکن فیلحال اس نیوز کا لنک جو میں آپ کو نیچے ڈسکپشن میں دے دوں گا آپ اس کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے اس نیوز کے بعد آنے والے وقت میں مزید ڈوائلمنٹس یوکی کے حکومت اننونس کر سکتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں ڈرائیول لائسنس سپین کا ڈرائیول لائسنس آپ کو معلوم ہے کہ کافی چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے جس میں ایک بہت اہم چیز ہے پوائنٹ بیس سسٹم اگر آپ کے پوائنٹس کم ہوتے ہیں تو آپ کو ایک خاص موقع ملتا ہے کہ آپ ایک کورس کریں اور ان پوائنٹس کو تھری ٹو فور لیول تک انکریز کر سکتے ہیں دوسری طرف اگر آپ کے پوائنٹس بلکل کم ہو جاتے ہیں تو آپ کے گرد جو ہے وہ خطرہ منڈلانے لگتا ہے کہ آپ کے اگر پوائنٹس زیرو ہوگے تو آپ گاڑی نہیں چلا سکیں گے دوبارہ سے آپ کو ایک بہت ہی ٹف اگزام دینا پڑتا ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ دوبارہ سے گاڑی چلانے کے قابل ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو چیک کرنے کے لیے آپ گاہے با گاہے اپنے پوائنٹس جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ میرے پوائنٹس کتنے ہیں بعض گوات آپ کسی لاعلمی میں اشارہ وغیرہ توڑتے ہیں آپ کی ایسی گلتی کرتے ہیں جس میں آپ کیمری کی زد میں آتے ہیں وہاں پہ آپ کے پوائنٹس ضائع ہوتے ہیں لیکن آپ لاعلمی کی وجہ سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا آپ وہ کورس نہیں کر پاتے اور جس کی وجہ سے آپ کے پوائنٹس کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ ڈرائیویں فرن نہیں کر سکتے اس طرح سے آپ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے پوائنٹس کو چیک کر سکتے ہیں اس پہ حکومت نے ایک نیا طریقہ کا رائز کیا جو کہ 060 کے نام سے ایک ٹیلی فون متعارف کروایا ہے اس ٹیلی فون پہ آپ نے کار کرنی ہے اور اس پہ آپ کو یہ اپنے پوائنٹس جاننے کا موقع ملے گا وہاں پہ تمام انفرمیشن دینی ہوگی وہ آپ کو پوائنٹس بتائیں گے کہ آپ کے ٹرائیول لائسنس پہ اس وقت موجودہ کتنے پوائنٹس ہیں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو نمبر ہے یہ پیڈ ہے اس پہ آپ کو پی کرنا پڑتا ہے یہ گراتس نہیں ہے اور یہ ٹوانٹی فور آ رہا ہے اس کا برہر میں لنک نیچے دے رہا ہوں آپ اس کو خود بھی کلک کریں گے تو وہاں پہ تمام انفرمیشن آپ کو مل جائے گی اب دوستو بات کرتے ہیں پترنی داد اور مترنی داد کے بارے میں پترنی داد اور مترنی داد اس پہ کافی دوستوں کو جو ہے وہ لاعلمی ہے ان کو اتنا نالج نہیں ہے جو کہ وہ مختلف وقت میں مختلف پوچھتے رہتے ہیں سب سے زیادہ کامل پوچھا جانے والا پوچھا جانے والا پوچھن یہ ہے کہ میری آتونومو ہے میں پاروں پہ ہوں میں ایودہ پہ ہوں تو کیا میں پترنی داد لگوا سکتا ہوں تو یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پترنی داد مترنی داد پاروں پہ بھی لگ جاتی ہے ایودہ پہ بھی لگ جاتی ہے آپ کسی میڈیکل باخی پہ ہیں پھر بھی لگ جائے گی آپ کا حال تاگر چل رہا ہے جو آپ کام کر رہے ہیں پھر بھی لگ جائے گی یہ ہر صورت میں آپ کی پترنی داد مترنی داد لگ جاتی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی اس وقت ہے سولہ سولہ ہفتے والدین جو ہیں وہ پترنی داد اور مترنی داد لے سکتے ہیں لیکن اگر پیسوئی کی حکومت آتی ہے تو اس کو بیس بیس ہفتے کر دیا جائے گا یعنی کہ مزید بڑھا دیا جائے گا یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پترنی داد جو ہے یہ آپ کے خیفے کا گورنمنٹ کے ساتھ کونٹیکٹ ہوتا ہے آپ نے ڈریکٹلی جو ہے اس میں انوارمنٹ نہیں آپ کی ہوتی اس وجہ سے وہ فکر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرا سہولیتہ سوسیال کون پہی کرے گا میری نومینل کون پہی کرے گا تمام گورنمنٹ کا دارہ جو سیپے ہے وہ دیکھتا ہے وہی آپ کے تمام معاملہ چلاتا ہے جہاں تک بات ہے کہ آپ کی پاروں کے دوران بلکل آپ پاروں کے دوران لے سکتے ہیں جو آپ کی سیلری بنتی تھی لاسٹ سیلری اس کے مطابق آپ کو ملا کرے گی ایودہ پہ بھی یہی ہے کہ لاسٹ جو آپ کی سیلری تھی جب آپ نے کام کیا تھا اس کے مطابق آپ کو نومینل ملے گی اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ اگر آپ بلکل آپ نے آتونوں پہ ہیں آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں تو اس کے صورت میں آپ کو ملے گی اس میں آپ کا جو رنتہ ہے وہ دیکھا جائے گا اور رنتے کے حساب سے آپ کی پترنیداد اور مترنیداد لگے گی یہ یاد رکھیں کہ ہر ایک شعبہ زندگی ہر ایک پروفیشن کے لوگ جو ہے وہ پترنیداد اور مترنیداد لے سکتے ہیں اس میں کوئی بھی کسی طرح کی رکاورت یا پریشانی نہیں ہے باقی انفرمیشن آپ انس کے دفتر سے بھی لے سکتے ہیں انسیٹویٹو نیشنال سہولیتہ سوسیال جو کہ بچوں اس کی امداز سے ریلیٹڈ سپیشلی ڈیل کرتا ہے ان کا بھی سیتہ لے کے آپ تمام معلومات لے سکتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ